اتنی گرمی میں خود کو نہ تھکائیں اپنی عید کو آسان بنائیں یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں آپ پہلے سے ہی بنا کے رکھ لیں تو آپ کی عید کی تمام ریسپی بنانا بہت ہی آسان ہو جائے گی تو ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے ایک بہت زبزہ ٹپس لے کر آئی ہوں یہاں پر میں نے ایک کلو ٹیمارٹر لیے ہیں اور ٹیمارٹر بلکل فریش لیے ہیں انہیں اچھی طرح سے میں نے واش کر لیا تھا اور واش کرنے کے بعد میں ان کو موٹے موٹے سلائسیز میں کٹ لوں گی زیادہ ان کو باریک نہیں کرنا تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ٹیمارٹر بہت سستے ہوئے ہیں لیکن عید پر یہ بہت زیادہ اتنے ہی مہنگے ہو جائیں گے تو آپ پہلے سے ہی یہ کام کر کے رکھ لیں تاکہ اتنی گرمی میں آپ کی عید بلکل آسان ہو جائے گی اور عید کے موقع پر ہمیں بار بار ریسپی ریڈی کرنی پڑتی ہے یہ چیزیں پیسٹ بنا کے سٹور کر کے رکھی ہوں گی تو ہمیں زیادہ پریشانی کا اور گرمی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور ہمارا کام جھٹ پٹ ریڈی ہو جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھیں میں نے کٹنگ کر کے اس کو بلینڈر میں ایڈ کر دیا ہے ساتھ ہی میں نے آدھا چمچ اس میں نمک ایڈ کیا ہے اور ایک کپ چھوٹا ایک کپ پانی ایڈ کیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا ہے نمک ڈالنے کا مقصد تھا کہ یہ پیسٹ کو خراب ہونے نہیں دیتا اور اس کے بعد اس طرح سے میں نے یہ کپ کیک لے لیا ہے تو آپ جس بھی سانچے میں اس کو ڈال کے سیف کرنا چاہے اس پیسٹ کو آپ رکھ سکتی ہیں تو میرے پاس یہ موجود تھے کپ کیک میں اس میں ان کو سٹور کر کے رکھ لوں گی تو ٹیماتر کا پیسٹ میں اسی طرح سارے کپ کیک میں ایڈ کر دوں گی اور ایڈ کرنے کے بعد تقریباً میں ان کو چوبیس گھنٹے کے لیے فریز کر دوں گی اور اس کے بعد جو پیسٹ بچے گا وہ میں کسی باول میں بھی نکال لوں گی تاکہ مجھے جب زیادہ قوانٹیٹی میں ریسپی ریڈی کرنی ہو تو میں اس میں سے زیادہ قوانٹیٹی کا پیسٹ لے لوں تو اس طرح سے میں نے چھوٹے کیوز میں بھی ریڈی کر لیا ہے اور بڑے باول میں بھی میں نے پیسٹ ریڈی کر لیا ہے اور چوبیس گھنٹے کے بعد میں نے ان کو فریز سے باہر نکالا ہے تو یہ دیکھیں ان کی کچھ کنڈیشن اس طرح سے ہے یہ بلکل فریز ہو چکے ہیں آپ دیکھیں یہ جو کپکیک ہے میں نے ان سے بلکل علیدہ کر لیا ہے باہر نکال کے رکھ لیا ہے اور اب آپ اس کو کسی جار میں یا کسی بیگز میں زیپ لوگ جو بیگ ہوتا ہے اس میں بھی آپ اس کو سیف کر کے فریز میں رکھ سکتی ہیں تو یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے آپ چاہے تو اس کو سال بھی پڑا رہنے دیں فریز میں تو یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے اور آپ کے لئے اب یہ اتنی آسانی ہو گئی ہے کہ جب بھی آپ نے کوکنگ کرنی ہوگی ہے آپ نے اس کو رام سے نکالا اور آپ جو ریسپی ریڈی کر رہی ہیں اس میں ایٹ کیا تو یہ دو سے تین میلٹ میں بلکل میلٹ ہو جاتا ہے اور صحیح ٹیماتر کی شکل میں آ جاتا ہے تو اگر آپ نے کم کوکنگ کرنی ہے تو آپ ایک کیوٹسیوئر یوز کر لیں اگر آپ نے زیادہ کرنی ہے تو آپ دو ایٹ کر لیں تین ایٹ کر لیں آپ کی عید اس سے بہت ہی زیادہ سان ہو جائے گی اگر آپ نے زیادہ کوانٹیٹی میں کوکنگ کرنی ہے جیسے کہ تین سے چار کلو کوانٹیٹی ہے تو آپ اس میں سے دو عدد پیس کر لیں اگر آپ دو عدد زیادہ ہیں تو اس کی چار عدد پیس کر لیں اور آپ اس کو جس طرح سے یوز کرنا چاہے کر سکتی ہیں اور بہت ہی آپ کیلئے آسانی ہو جائے گی اور اس گرمی کے موقع پر اتنی آسانی ہو جائے تو ہمیں اور کیا چاہیے تاکہ کچن میں کم سے کم کھڑا ہونے کا موقع ملے اور تاکہ ہم بھی اپنی ایٹ اچھے سے انجوائے کر سکے تو یہاں پر ٹیماٹر کا پیسٹ ریڈی کرنے کے بعد میں نے لسن ادرک کا پیسٹ بھی ریڈی کر کے رکھ لیا ہے میں نے اس طرح کی تمام چھوٹی چھوٹی تیاریاں کر کے رکھ لی ہیں تاکہ مجھے عید بالکل آسان ہو جائے مجھے ذرا بھی پریشانی کا سامنا کرنا نہ پڑے تو لسن ادرک کا پیسٹ بھی میں نے اسی طرح ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے ان کو بھی میں نے کپ کیک میں اور کیوبز کی شکل میں جمع لیا تھا اور جب مجھے ریسپی میں ان کو ایڈ کرنا ہوگا اگر میری ریسپی زیادہ ہوگی تو میں زیادہ کیوبز ایڈ کرلوں گی اگر کم ریسپی میں میں نے کوکنگ کرنی ہوگی تو میں ایک آدھا کیوبز ایڈ کروں گی تو آپ بھی اس ٹیپز کو ضرور فالو کریں آپ کی بھی عید بہت آسان ہو جائے گی آج کل کے گرمی کے موسم میں اگر اس طرح کی ہم چھوٹی چھوٹی ٹیپز ریڈی کر کے رکھیں ریسپیز بنا کے رکھیں تو ہماری عید بہت آسان ہو سکتی ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ